دوہزار انیس کے پارلیمان انتخابات میں یہی کانگریس کی وجہ سے دوبارہ نریندر موڈی اور بی جے پی کو اختدار ملا مجلس پر الزام لگانے والوں کانگریس پارٹی کے لوگوں اگر آج کے اس جلسے میں میرے دشمن کسی چوے کی بل میں چھپ کر میری آواز کو سن رہے ہیں تو ذرا غور سے سنو ذرا کانوں سے میل کو نکالو جو تمہاری کان میں تمہاری کانگریس کی منافقت اور چاپلوسی کی وجہ سے جو تمہاری کان میں میل جمع ہوا تم میری آواز سنتے رو تمہارے کان کا میل اور تمہارے دماغ کی جو نفرت ہے وہ قتم ہوگی پورے پارلیمانی انتخابات میں مندلس اتحاد المسلمین نے صرف تین پارلیمنٹ کی سیٹ پر الیکشن لڑا حیدر آباد اور انگ آباد اور بحار سے کشن گنج کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر مندلس نے الیکشن لڑا الحمدللہ حیدر آباد اور انگ آباد کی سیٹ پر مندلس کو کامیابی ملی کشن گنج میں سیمانچل کی وہ پسماندہ سرزمین پر ہم نے جا کر مقابلہ کیا اخترالیمان کی قیادت میں وہ ہمارے امیدوار تھے اور اخترالیمان نے تین لاکھ اوٹ حاصل کیے اور جی ڈی او نتیش کمار کی پارٹی نے تین لاکھ پچیس ہزار اوٹ حاصل کیے اور کانگریس پارٹی کے امیدوار نے تین لاکھ پچاس ہزار اوٹ حاصل کیے جیت جاتا پورے بیہار میں اگر ایک ہی سیٹ کانگریس یا لالو کے اتحاد کو ملی تو وہ کشن گنج کی ملی اب بتاؤ کہ کیا میں نے اوٹ کاٹ کر وہاں پر بی جے پی کو کامیاب کروایا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کانگریس پارٹی کا دماغ اور ان کی سونچ یہ ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت میں بھارت کی جمہوریت میں وہ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کمزور تبخات کی ایک آزاد سیاسی خیادت ابرے وہ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ دلیت، آدیواسی اور مسلم اخلیت کے امیدوار ان کے پلیٹ فارم کو چھوڑ کر کسی اور سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم پر کامیاب ہو جائے اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ کسی بھی غریب اور کمزور تبخات کی ایک آزاد سیاسی آواز کو بھرنے نہیں دیا اور یہی وجہ ہے کہ آج منجلس ان کی مخالفت کرتی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ کانگریس پارٹی کے لوگ جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں بتاؤ تمہارا اس وقت کا صدر جناب راہل گاندی امیٹی سے کیوں مارے اور وائناٹ سے کیوں جیتے امیٹی میں کو میں گیا تھا کیا امیٹی کو کیا وہاں پر شیروانی گئی تھی اور جا کر امیٹی کے لوگوں کو میں نے کان میں آیت الکرسی کا وظیفہ پڑھ کے پھوکا تھا کیا امیٹی جو تمہاری خاندان کی لراست امیٹی جو تمہارا گھر مانا جاتا تھا وہاں پر بیجے بھی کامیاب ہو گئی راہل گاندی کیرلا وائناٹ کو گئے وائناٹ کو کیوں گئے اور وہاں پر کامیابی کیوں ملی اس لیے ملی کہ وائناٹ میں چالیس فیصد سے زائد اوٹرلس میں اخلیتوں کے نام تھے اور اسی بنا پر ان کو کامیابی ملی تم امیٹی نہیں جیت سکتے اور تم مندلس پر الزام اور مجھ پر الزام لگاتے ہو کبھی اپنے گیربان میں جھاک کر بھی دیکھ لو کہ کتنے عیب اور کتنے گناہ تم نے تمہارے پاس کتنی گندگی ہے تم نے کیسے کیسی حرکتیں کی آپ اندازہ لگائیے کہ گجرات کا یہ سملی الیکشن ہو رہا ہے ایک طرف نریندر موڈی دوسری طرف اس وقت کے کانگریس کے صدر وہ ایک مندر کو جارے تو دوسرا دو مندر کو جاتا تھا اگر کوئی پیدل گیا تو کوئی گاڑی میں جاتا تھا اگر کوئی دو گاڑی میں گیا تو کوئی دس گاڑی میں جاتا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ کمپٹیشن ہو رہا ہے تو آخر میں نریندر موڈی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب پانی پر پلین کو اتار کر مندر کو جاؤں گا پھر بھی گجرات ہار گئے کیا میں گجرات میں الیکشن لڑا جا کر کیا گجرات کے سمبلی انتخابات میں مہرے حصہ لیاں کیا مندلس نے وہاں پر اپنے امیدوار کھڑا کیے میرے بھائی عوام میں ان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے آج گجرات کے بروج سے بروج کانگریس کے ایک بہت بڑے لیڈر کا ظلہ ہے وہاں کے ذمہ دار مہینے میں دو دو مرتبہ حدر آباد کو آ کر مجھ سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل و تین و ایسی آؤ ایک مرتبہ گجرات کو احمد آباد سے نوجوان کئی مرتبہ دلی اور حدر آباد آ کر مجھ سے ملاقات کیا کہا کہ او ایسی ایک مرتبہ احمد آباد کو آؤ اور مجھ سے پوچھتا ہوں کہ کیوں تم مجھے بھلانا چاہتے ہو گجرات کو جہاں پر پچھلے تیس پہنتیس سال سے ایک بھی مسلم قلیت کا امپی کامیاب نہیں ہوا تو آپ کو معلوم وہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ صدد دین و ایسی یہی کانگریس کی وجہ سے تیس پہنتیس سال سے ایک مسلم قلیت کا امپی کامیاب نہیں ہوا میں نے ان سے کہا کہ تم رکنے بل دیا ہو تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کو گھٹن محسوس ہوتی ہے کانگریس باکی میں ہماری طلب ہے ہماری عارض ہے کہ منلس کا جھنڈا لے کر احمد آباد میں اس کو لہرانا چاہتی ہے آج یہ لوگ محسوس کر چکے کہ کانگریس باکی میں وہ دم کم نہیں ہے جو پی جے پی کو روک سکے اور کس کے پاس آ رہے ہیں کیا میرے پاس پچاس امپی ہیں کیا میں کی میری پاٹی کسی ریاست میں ہماری کوئی منسٹر ہیں دونوں چیزیں بھی نہیں ہیں کیا میرے پاس دولت شداد ہے وہ بھی نہیں ہے آخر کیا چیز ہے جو ان کو کھیج کھیج کر منلس کی طرف راقب کر رہی ہے وہ یہ بات کو محسوس کر چکے کہ اب ہم گھٹن کی زندگی نہیں گزار سکتے اب ہم کو ایک سیاسی آواز کی ضرورت ہے جو ہمارے دلوں میں دماغوں میں چھپے ہوئے ہمارے جذبات کی ترجمانی کر سکے ان کو گھٹن محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ کانگریس پاٹی میں رہ کر اپنے جذبات اور اپنے مسائل کی ترجمانی نہیں کر سکتے وہ اس بات کو مان چکے ہیں کہ منلس وہ پلیٹ فارم دیتی ہے جو غریب اور مظلموں کو کمزوروں کو ایک آواز دیتی ہے اسی لیے بہت سے لوگ کانگریس پاٹی چھوڑ کر آ رہے ہیں سنو کانگریس یوں تمہارے دلی میں بیٹھے ہوئے تمہارے آخاؤں کو بتاؤ کہ ابھی گجرات کا میں نے فیصلہ نہیں لیا ہے انشاءاللہ تعالی ان خریب میں لوں گا اور جب لوں گا تو پوری طاقت کے ساتھ اس فیصلے پر عمل کروں گا مہراشترہ کے پارلیمنٹ کے انتخابات ہوئے کانگریس کا کیا حال ہوا ناندیڑ سے اشوک راو کیوں ہار گئے اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ تمام نے اشوک راو کو اوٹ دیا تھا باوجود اس کے اشوک راو پارلیمنٹ کا الیکشن ہار گئے کیوں ہارے بتاؤ کبھی آپ نے سوچا کہ اشوک راو نے ناندیڑ کی پارلیمنٹ کی سیٹ کیوں ہاری اشوک راو سے پوچھیں گے اشوک راو بولیں گے وہ چھ فیٹ دوئنس کا ایک دیوانہ آ کر کچھ بول کے گیا تھا نہیں میری وجہ سے نہیں آ رہے آپ تمام نے اوٹ دیا آپ جانتے ہیں اس میں سچائی ہے مگر کانگریس کا جو اوٹر تھا وہ موڈی کا بھت بن چکا تھا وہ صرف اشوک راو کے ساتھ نمستے نمستے کر رہا تھا اور موڈی کے پیر چھو رہا تھا اسی لیے کانگریس ہاری اور بی جے پی اور انڈی اے کی کامیابی ہوئی بتائیے آپ ہر چیز ارے اگر ہارتے تو خود پر ذمہ داری نہیں لیتے ہم پر ڈال دیتے ہمارے کھندوں پر ڈال دیتے کہ تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تمہاری وجہ سے ہمار گئے ارے ستر سال سے تم نے حکومت کی تم نے کہاں کہاں حکومتیں بنائیں اور بتاؤ تم نے اس کا کیا حساب کتا دیا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اسی لیے میں ہر جگہ پر کہہ رہا ہوں کہ اب کانگریس پارٹی نہیں اٹھنے والی ہے اگر یہاں پر ہمارے کوئی بزرگوں میں یہ سونچ آج بھی باقی ہے کہ نہیں نہیں کانگریس ہے نہ کوئی متبادل نہیں ہے میں نے کئی بزرگوں سے ملاقات کی اور جب میں ان کو سمجھاتا ہوں تو اس کے بعد سمجھ بھی جاتے ہیں بعض لوگ بولتے ہیں مجھے کہ اسد الدین میاں ٹھیک ہے مگر ہم کو زندہ بھی تو رہنا اے نہ کیا کریں گے میں نے ہمارے بزرگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا ان کے چہرے کو ہاتھ لگا کر کہا ان کے چھات کو اپنے سر پر رکھ کر کہا کہ ایک مرتبہ میری بات تو سن لو آپ اگر ہم بھارت میں زندہ ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے زندہ ہیں اور سمیدان جس کو بابا سائی ومبیٹ کر نے بنایا تھا اس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں ہم یہاں پر کسی کے رحم و کرم کی وجہ سے زندہ نہیں ہیں اگر ہم زندہ ہیں کیونکہ اندوستان میں بابا سائی ومبیٹ کر کا بنا ہے وہ سمیدان بھی زندہ ہے اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ زندہ رہنے کے لیے تم کو بے ساکھیوں کی ضرورت ہے میں تمہارے سام میں پیغام دینے آیا ہوں کہ تم ان بے ساکھیوں سے آزاد کر لو اپنے آپ کو میں تم کو حمد دلانے آیا ہوں کہ تم میں اتنی طاقت ہے کہ تم بغیر بے ساکھیوں کے نہ صرف تم چل سکوگے بلکہ تم دور سکوگے میں تم کو اس بات کا اعتماد اور یقین دلانے آیا ہوں کہ اب ہم کو بے ساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے تم اگر میرے خندے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاؤگے اگر تم کو منظور ہے تو تم میرے خندے پر کھڑے ہو کر بیٹھ جاؤ تم کانگریس کا ساتھ چھوڑو میرے خندے اللہ نے بڑے مضبوط بنایا ہے میں ان خندوں پر بکا کر تم کو لے کر پھرنے کو تیار ہوں کیا ہمارے خندے کیا ہمارے خوت بازو اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ آج کا نوجوان کیا کانگریس کی بے ساکھیوں کا محتاج ہے نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم کو کسی کی بھی سیاسی بے ساکھی کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے تو ہم کو اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو ہم کو اپنے آپ میں یقین پیدا کرنے کی اور بلکل یہ بات صحیح ہے کہ حالات خراب ہیں مگر میری اس بات کا یقین کر لو تم کہ یہ رات بڑی اندھیری ہے اور یہ اندھیری رات لمبی رہنے والی ہے اور اگر تم اس اندھیری رات میں اپنا سفر کرنا چاہتے ہو جب تم اپنا رشتہ اپنے خالق سے مضبوط کر لوگے جس دن تم اپنا رشتہ اس زمین و آسمان کے خالق سے مضبوط کر لوگے جس دن تم اپنے خوت بازو پر یقین کروگے جس دن تم اس بات کا فیصلہ کر لوگے کہ میری موت کا وقت یقینی ہے اور وہ وقت آئے گا تو اللہ اس کا وقت طے کرے گا کہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹنے والا میری جان نہیں لے سکتا یہ اندھیری رات کا سفر نوجوانوں اس وقت طے ہوگا جب تم اس بات کو اپنا دل و دماغ میں بٹھا لوگے کہ اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک ہی وقت ہم کو مرنا ہے ہم دو بار نہیں مریں گے جب ایک ہی وقت مرنا ہے تو کیوں ڈرڈر کر گھٹن کی زندگی گزارتے ہو نوجوانوں اپنے پیشانیوں سے بل کو نکالو بزرگو اپنے آنکھوں سے بہتے واسوں کو روکو میری ماں اور بہنوں اپنی راتوں کی نین کو خراف مت کرو اپنے نوجوانوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے اور نوجوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں اپنے ہوتوں پر ایک مسکرات لاؤ اپنے ہوتوں پر اپنے چہرے پر ایک اعتماد کو پیدا کرو اپنے چھاتیوں کو چوڑا کرو اپنی طاقت پر بھروسہ کرو اٹھو نوجوانوں یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کے مخدر کے فیصلے تمہاری آواز کے بغیرہ دورے رہیں گے یاد رکھو یہ خاموشی کو ٹوڑنا پڑے گا یہ خاموشی کو ٹوڑنا پڑے گا اس سناٹے کو ٹوڑنا پڑے گا اس اندھیری رات کو چیر کر ایک نور کو پیدا کرنا پڑے گا وہ کب ہوگا جب تم اتحاد کو پوری طرح سمجھو گے کیوں منلس کہتی ہے اتحاد اتحاد اس لئے کہتی ہے کہ اتحاد ایک طاقت ہے جب طاقت کا تم کو اندازہ ہو جائے گا تو تم اس طاقت کے نشے میں اس طاقت کے اعتباہ اعتماد پر تم کئی چیزیں حاصل کر سکتے ہو یہ پیغام منلس ہمیشہ دیتی آئی ہے میں تمہارے سامنے کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں میں تمہارے سامنے کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں وہی گفتگو وہی الفاظ تو آپ کے سامنے دور آ رہا ہوں جو آپ نے منلس کے خائدین کی زبانوں سے سنا تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اتحاد کو مضبوط کرئے میں ہمارے دلد بھائیوں سے بھی کائنا چاہوں گا میں ہمارے سیکلر ذہن رکھنے والے ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی کائنا چاہوں گا کہ آئیے آپ اس ملک کو بچا لیجئے یہ ملک سب کا ہے اور سب کا رہے گا انشاءاللہ تعالی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ کانگریس پارٹی کا پوسٹ مارٹم رہا اب دوسرا شیو سینہ کا پوسٹ مارٹم میں نہیں فیزیکل نہیں سیاسی میں کوئی ڈاکٹر ہوں اب یہ شیو سینہ کے صدر شیو سینہ کے صدر عدف تھاکرے ہاں بیٹھ جو بیٹا بیٹھو ہاں نیچے بٹھو شیو سینہ کے صدر اورنگ آباد گئے اور اورنگ آباد میں تخریر کیے اور تخریر کا آغاز مجھ سے کیے میرے نام کے ساتھ کیا اور آپ کے بھائی کے نام کے ساتھ آپ کے بیٹے کے نام کے ساتھ اپنی تخریر بھی ختم کرے اور تخریر میں انہوں نے کہا کہ ایک ہرا سامپ ہے یہ ہرے سامپ کو روکو نکال کے پھیکو اورنگ آباد سے یہ ہرے جھنڈے کو نکال کے پھیکو ادف تھاکرے صاحب میں ایم پی ہوں ممبر آف پارلیمنٹ ہوں مجھے عوام نے منتخب کیا میں نے پارلیمنٹ میں اللہ کے نام کے ساتھ سمویدان پر حلف لیا ہوں میں سامپ کیسا بن گیا ہوں آپ بتائیے کہ جس کے چہرے پر داری جس کے سر پر ٹوپی اور جو شیروانی پہنتا ہے ان کی نظر میں یہ سامپ ہے اور یہ سامپ ان کے دماغ کی فطور اور ان کی نفرت کی اکاسی کرتا ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی مذہب کے خلاف نہ تھا نہ ہوں نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ مگر ادف تاکرے بولتے ہیں یہ سامپ ہے ادف تاکرے میری اممہ میر کو بڑا ہینڈسم سمجھتی میری اممہ میر کو بہت ہینڈسم سمجھتی اور ہر اممہ اپنے بیٹے کو ہینڈسم سمجھتی آپ میر کو بول رہے ہیں ہرا سامپ میں ہرا سامپ نہیں ایم ویری ہینڈسم بکاوز میری اممہ میر کو بولتی ہے اور میری اممہ کی جو بات ہے وہ بلکل سچ ہے اگر آپ کو میرا چہرہ پسند نہیں آتا تو میں کیا کروں مجھے بنانے والے نے ایسا بنایا آپ سے اچھا بنایا تو میری غلطی نے اوپر والے کا کرم ہے مگر سامپ بولنا کس کو ڈسے بھائیم کیا گناہ ہے ہمارا نہیں سامپ بھائیم ہرا جھنڈا نکال دو ارے ہرے سے اکتی نفرت کیوں ہے آپ کو ہرے نے آپ کا کیا بھی گھاڑا کیا بچپڑے میں کچھ ہوا تو کیا ہرے سے آپ کو ہرا 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 ہو ہرا ہے ہرا ہونا بری بات کیا ہے اب میں بولوں گا یہاں پہ ناندیڑ میں کس تارے کو کھالی ہرا 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 کر دے کریمین آپ لوگا ہرا 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 اس کا مطلب کیا ہے جھاڑوں کو بھی لگانا ہرا ہرا کرنا اب انہوں نے بولیں گے ہرا ہرا کر دےنا چاہ رہا ہرا ہمارے تیرنگے میں ہی نہیں ہے جب ہمارے تیرنگے میں ہرا ہے تو ان کو اس سے بھی نفرت باشا بابو تیرنگا پکڑے تو ہرا بھی ہے نا اس میں اس کو تو نہیں نکال سکتے تو تیرنگے میں جب ہرا ہے تو ہمارے پاتی میں بھی وہ رنگ وہ پھلاک میں ہے مگر ہمارا جھنڈا تو تیرنگا ہے نا الیکشن آئیں گے جائیں گے بطن عزیز کا جھنڈا جس کو دیکھ کر ہم کو فخر محسوس ہوتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو شیف سینہ کو یہ بات کی بڑی تکلیف ہے کہ یہ کیسا مارا اس طرح میں آتا اور شیف سینہ کانگریس بی جے پی کو اس بات کی بڑی تکلیف ہے کیا تکلیف ہے کہ ہم جب ایم پی بن کے میں امتیاز جلیل پارلیمنٹ کو گئے پارلیمنٹ میں امتیاز جلیل جا کے حلف لیئے مہاراشتہ کا نمبر پہلے آیا تھا ایلفہ بیٹ کے آرڈر کے لحاظ سے تیرنگانہ کا شروع ہوا امتیاز جلیل بولے اسد بھائی ذرا جا کے آ تو ملا بیٹھو ابھی تماشا شروع ہونے والا دیکھو بولے کیا ہونے والا ہے ملا دیکھو ہم لوگ کیا بولتے گمت دیکھو گمت بولے کیا ہوں گا ملا دیکھو اب مارا نام پکارے جیسا ہوں چلتے ہوئے گئے پوڈیوم کے پاس خلتے ہوئے کے لئے شروع ہوگے شیف سے نہ بی جے پی والے وہ بی ام کا نعرہ وہ جے اثار کا نعرہ تو ہم بھی جو ہے دو نمبر کا کھاتے خلتے ہوگے یعنی خوٹا بڑا دونوں چلتا اپنے کو نہیں ملا تو تکار ہی پکھا تھے زندہ رہنے پکھا تھے تو خیر بہرحال جیسا میرے کچھ دیکھ دیکھ ہی پکارنا شروع کیے میں نے کہا ہاں دولے بھائی آگئے بہرحال کی پکارنا شروع کر گئے تو میں نے کیا کیا ہوا فکارو 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 دولا آرہا فکارو فکارو بھائی جان آرہا فکارو نہیں سمجھے لوگ پھر میں جا کے ہوت لیا اللہ کے نام پہ سمیدھان پر ہوت لیا اس کے بعد کیونکہ دماغ میں خرزہ باخی رکھنے کا اپنے پاس ہی نہیں کسی کا خرزہ نہ فیسے کا نہ الفاظ کا نہ تخریر کا خرزہ رکھتے ہی نہیں اپن میں اپتہ ہوت لیا اس کے بعد میں نے کہا جائے بھیم ہرے چہروں پہ سے ان کی ہوا اڑ گئی شیروانی اور داڑی میں سر پہ ڈھوپی اور جائے بھیم میں نے کہا ایک اور لے لو میں نے کہا جائے میم یہ سمجھ میں نہیں آئے ان کو اس کے بعد میں بھولا اللہ پورا خرزہ اتار دے نا ایک ہی وقت میں بان انفٹالمنٹ میں نے کہا تکبیر اور اس کے بعد تو ایسا ایسا ناٹا تاری ہوگا ان لوگوں پہ بولے اس کے بعد ایک بی جے پی کہ بولے تم کیا بول دیئے میلا تم بولیں گے ادھر سے جواب آئیں گا اور کتے ہیں خالی دو ہیں ادھر تین سو کے اوپر شیف سینہ کے بھی کچھ اٹھانہ بیس یعنی الحمدللہ اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ دو کو جیتاو مہراشترہ کی مدان سبا میں بھی جاؤ لالا کو اور چاوش کو ایک طرف لالا ایک طرف چاوش یہ دونوں دھماکا کر دیں گے مہراشترہ کی مدان سبا بھارال ہم ملے پارلیمنٹ میں چلتا تھا ایک بی جے پی کے ایم پی ملے ملتے میر سے چھپاتوں نہیں مہیں بھولے ہوا ایسی صاحب ہم دو جیت کیا ہے ملے بلکل اندوستان کے عوام نے آپ کے اخ میں فیصلہ کیا بھولے مر ایک بات کی تکلیف ہے ملے تکلیف ہے پیٹ میں درد ہے یا سر کا درد ہے بھولے دونوں ہیں ملے میں جانتا ہوں تم کو کیا تکلیف ہے بھولے کیا ہے وہ جو مسکراتا و امتیاج جلی لارانا اس کی کامیابی تکلیف ہے وہ بھولے صحیح بھولے یار یہ نہیں جیتنا تھا کیسا جیتا انہیں دو امپی ایک سے دو ہوئے تو پوری بی جے پی شیف سینہ کانگریس کو تکلیف ہے آپ سونچو یہ کیا ہے ہمارے ملک کی مثال کیا نفرت ہے کیا سونچ ہے کہ ایک امپی جیت گیا مہاراشترا سے تو ہر جلسے میں شیف سینہ والے بول رہے کہ اورنگ آباد کا بدلہ لیں گے ارے بھائی ہم تمہارا گھر کا سامان اٹھا کے لے کے گئے تمہاری زمین پر قبضہ کرے تمہارے پیسے لوگے کیا لوگے ہم ہم تو جمہوریت میں حصہ لیے عوام کے درمیان میں جا کر اسی طرح تخریر کیے عوام کا اعتماد حاصل کیے مگر سب کو تکلیف آئے کہ مہاراشترا سے کیسا جیتے میرے بھائی یہ چیز کو آپ کو سمجھنا ہے یہ کہا آپ نے کہ دو ایم پی گئے تو امتیاز جلیل نے ہر مسئلے کے اوپر تخریر کی پارلیمنٹ میں تیس سال کے شیف سینہ کے ایم پی کو اورنگ آباد کی عوام نے ہرا دیا امتیاز جلیل کی کامیابی کے بعد نہ امتیاز جلیل نے نہ منجلس نے نہ میں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی کامیابی ہے ہیدر آباد میں جب میں پرس ٹران پرس لیا تو میں نے کہا یہ اورنگ آباد کے عوام کی کامیابی ہے یہ اورنگ آباد کے کمزور عوام کی کامیابی ہے جو ایک آواز چاہتے تھے یہ اورنگ آباد کے مظلوم عوام کی کامیابی ہے جو ظالم کو اقتدار سے ہٹانا چاہتے تھے یہ اورنگ آباد کے سیکولرزم کی کامیابی ہے یہ اورنگ آباد کے ان لوگوں کی کامیابی ہے جو اورنگ آباد کو ایک ڈیولپمنٹ کے راہ پر لے جانا چاہتے تھے مرد بیشیو سینہ ہر جلسے میں بولتی ہے مہارا اشتہ کے ہرا صاحب ہرا جنگا اور انگاباد کا بدلہ لو کہ جمہوریت میں بدلہ لیں گے آپ بدلے کی بھاونہ لے کر آپ الیکشن لنیں گے کس بات کا بدلہ لیں گے بولو آپ ہمارا ایک ایم پی جیتا فورٹی ایک پارلیمنٹ کی سیٹے مہارا اشتہ میں اس میں سے ایک دوہا عبد الرحمن انتولے مرہوم کے بعد کوئی ایم پی نہیں جیتا اور ایک جیتا ہے اور انگاباد کی عوام کی وجہ سے اور ہم ان کو سہرہ دے رہے ہیں ان کو کریٹ دے رہے ہیں مگر شیف سینہ ہر جلسے میں بولتی ہے کہ اور انگاباد کا بدلہ لیں گے ارے کس بات کا تم بدلہ لوگے بدلے کی سیاست جمہوریت میں نہیں چلے گی یاد رکھو اور اگر تم سمجھ رہے ہو کہ ہم ڈر جائیں گے گیا وہ زمانہ آپ ڈرنے کا بہت دور چلا گیا زمانہ اب یہ ڈرنے کی بات ہم سے مت کرو شیف سینہ والو ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم دیو اندر فٹ نویس کی چالاکی کا مقابلہ نہیں کر پارے اویسی کے خریب بھی مت آؤ تم موڈی سے تم کو غصہ آئے وہ داری والے سے غصہ نکالو یہ داری والے کے خریب مت آؤ یاد رکھو اگر ہمت آئے تو لونا ہم موڈی سے بات کرونا ہم موڈی سے بولو ایک ہی منسٹر کیوں دیے ہم کو ایک اور کیابینٹ منسٹر دے دو کچھ نہیں ملا ماں پہ وہاں پہ بول دیئے فال ان لائن فال ان لائن ہو گئے اور آپ بھی یہ بات کر رہے مگر جب اورنگ آباد میں ہم نے اپنے اتحاد کی طاقت اور مندلس کے پیغام کو اورنگ آباد کی عوام نے خبول کیا تو اورنگ آباد سے ایک پیغام آپ تک پہنچانے آیا ہو ناندیڑ کو اگر ایک پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو کیا ہم ناندیڑ کی دو اسمبلی سیٹ نہیں جیت سکتے میرے بھائی کیا ہم ناندیڑ کی دو اسمبلی سیٹ نہیں جیت سکتے صرف پارلیمنٹ کی سیٹ جیت گئے اور انگ آباد ناندیڑ کی دو اسمبلی سیٹ پر آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں بشرتے کہ آپ متحد ہو جائیں درمے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اور اپنے اتحاد کو مضبوط کریے یہ صرف سے ناکا اب آئیے بی جے پی اور دینڈر موڈی پر وزیراعظم آج بیان دیئے کہیں میڈیا میں ریپورٹ ہوا کہ دوب مرو پانی میں دوب مرو مٹرو دوب مرو کیا مطلب دوب مرو کہ جو تین سو ستر کی مخالفت کر رہے دوب مرو وزیراعظم مستر موڈی ناندیڑ میں پانچ دن میں ایک مرتبہ پانی آرہ کس میں دوبیں گے بتاؤ پینے کا پانی تو پہلے پلاؤ کہاں ہے پانی یہاں پر ڈیم کدھر کا ڈیم امروت 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 کہاں ہے بتاؤ آپ کو ہی امروت مل گیا ہے ناندیڑ کی عوام کو پانی نہیں ملا انہوں بولتے دوب مرو دوب مرو پانی نہیں پلائے پانچ سال میں تو کون شرمندگی سے دوب مرے بتاؤ آپ کس کی پاٹی پاور میں ہے کونے ملے ہیں آپ پوچھ بتائیے آپ کہ وزیراعظم اس طرح کی بات کر رہے ہیں سنا ہے کل آنے والے ہیں ان سے پوچھ لیجئے پھر آپ آپ بتائیے کہ وزیراعظم اس طرح سے کہتے ہیں اور پھر ایک تخریر میں وزیراعظم نے یہ کہا کہ ہمت ہے تو ٹرپل تل لاک کے خانون کو ختم کر کے دکھاؤ میرے بھائی میرے بزرگو ہم نے ٹرپل تل لاک کے خلاف آواز اٹھائی اور کیوں ہم نے ٹرپل تل لاک کے بارے میں کہا کیونکہ ٹرپل تل لاک مسلم محلاؤں کے خلاف ہے ٹرپل تل لاک مسلم محلاؤں کو اور برباد کر دے گا اگر ایک عورت کے کمپلین پر شوہر جیل کو جاتا ہے اور شادی بھی نہیں ٹوٹی تو کوٹ میں آ کر کون اس ہماری بہن کے لیے یہ کہے گا کہ میں نے اس گھدے کو بھی بولتے ہوئے سنا کہ اس نے تین مرتبہ تل لاک کا لفظ استعمال کیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ ٹرپل تل لاک کا قانون مسلم محلاؤں کی بربادی کا بائیس بننے والا ہے یہ میڈیا والے دروز دکھاتے ایک مرد نے ایسا بولا کیس بوخ ہو گیا موڈی جی نے تھا کان کیا اس کے بعد کوئی میڈیا جاتا نہیں پوچھنے کے لیے بیس دن کے بعد وہ کھدے کی بھیل ہو جاتی وہ عورت روٹ پہ آ جاتی انہیں جیل سے نکل جاتا بیس دن کے بعد اچھا یہ تو بلتا اللہ کا قانون ارے قانون تو اس بات کا بننا چاہیے تھا کہ بھارت میں چونتیس لاکھ شادی شدہ محلاؤں ہیں جو شادی شدہ ہیں اپنے حزبن کے ساتھ نہیں ہیں کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے ان کو انصاف کرو نا آپ کو نہیں کرنا چاہتے اور پھر بار بار بی جی پی کے لوگ یہ بولتے نہیں نہیں پاپولیشن بہت بڑھ رہا مسلمان بہت بچے پیدا کر رہے ہیں ان کی ایک نہیں دو تین چار بیویاں رہتی ہیں میں چیلنج کر کے بول رہا ہوں گورمنٹ کو ایک سروے کرا لو آپ سنسس ڈپارکمنٹ سے تمام مذہب کا اور ایمانداری سے سب لوگاں بولنا کہ اس کین دو بیوی ہے آپ جب ریپورٹ آئے گی آپ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس سب سے کم نکلیں گے مسلم اقالیت میں وہ بھی نہیں کراتے اچھا یہ پنجاب مہاراشتہ کوپورٹیو بینک کا ایک سکینڈل ہوا ممبئی میں ہزاروں کور کا غبن ہو گیا ایک بی جی پی کے لیڈر اس میں ملویس ہیں وہ بینک ایمڈی شادی شدہ ہے پچپن سال کی عمر میں اس کو آشخی کا نشاہ چڑ گیا عشق ہے بھائی 55 years میں اپنی پی اے کو بولا i love you تو وہ عورت بولی love you شادی کر تو اس کو بولا تو پونہ جا پونہ بھگا دیئے پونہ میں بینک کے پیسوں سے اس کو کچھ آٹھ دس فلاک دلائے انہوں اور دلا کر وہ بولی کہ تم تو میرے کو بولے محبت کرتے اب کرو تو بولے کیا کرنا بولے شادی کرو تو انہیں کیا کیا معلوم آپ کو انہیں بولا اب شادی کرنے کا طریقہ ایکی ہے وہ کیا ہے عشد اللہ الہہ اللہ و عشد انہ محمد و رسول اللہ وہ بول دیا بول کے تباک شادی کر لیا باک کی جاگی رہے ہمارے اببا کے نام پہ شادی کرتے تو خود کے باک کے نام پہ کرو نا آپ شادی کر لیے مسلمان ہو کے شادی کیے دوسری بیوی کو پورا بینک دو گیا پہلی بیوی کو معلوم آ تو بولے اوہو میرے کو رکھتے ہوئے دوسری جگہ نظر لڑایا انہیں دوسری پہلی بیوی بولی تیڑھ پہ بھی چھوڑ دیوارس دالتے ہیں اب ان پہ کچھ نہیں بولتے بینک کو دوبا دیا بی جے پی کے لیڈر اس میں ملابیس ہیں اور بینک کا ہمڈی آشقی کرتا ہے پچپن سال کی عمر میں آئی لاب یو بول کے اور دین چینج کر کے اسلام قبول کر کے شادی کیا سنناٹا ہے بی جے پی کے پاس کوئی کچھ نہیں بولتا میرے بھائی یہ ان کی حقیقت ہے اور بی جے پی آپ پورے ملک میں نوکریوں کی ضرورت ہے پورے ملک میں جی ایسٹی سے چھوٹے بڑے کانوبار برباد ہو رہے ہیں نوٹ بندی سے تو اتنی پریشانی آج تک ہے مگر بی جے پی اس کے بارے ہم بات ہی نہیں کرتی کوئی جا کر بی جے پی سے پوچھے ارے بھائی نوکریوں کا آپ نے دو کورڈ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا تمہارا اس طرح کی گورنمنٹ سی ایم بول دیے فٹ نویس میں تمہارا کوئی ایک کورڈ دیتا ہوں پورے ملک میں دو کورڈ دینے کا وعدہ کیے تم مہاراشتہ میں ایک کورڈ دیں گے وہاں نہیں دیے تم یہاں دیں گے زیادہ پوچھیں گے میڈیا والے تو بولیں گے اے کیا پوچھیں ہم تین سو ستر نہیں ہٹائے ارے نوکری کیا ہو ایسٹی سیونٹی پھر آپ پوچھیں گے ارے بھائی جی ایسٹی ایکانومی جی ڈی پی سب ہندوستان کے ایکانومی برباد ہو رہی ہے اب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اب آپ کے پاس پانچ روپے کا بسکٹ خریدنے کا پیسہ نہیں ہے اب آپ کے پاس انڈر ویر خریدنے کے پیسے نہیں ہے تو بی جے بھی بولیں گے انڈیا پاکستان ہرے ہر چیز کلا کے تری سو انڈی انڈیا پاکستان ٹیررینزم نیشنلزم ارے تم حکومت کر رہے یا کیا کر رہے آپ اس کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے ہمارے وزیر اعظم امریکہ بھی گئی تھی دیکھاؤ گا آپ نے پچیس چیس ہزار اڈے کے پورے لیبروں کو لاکر بوسر دیئے سٹیڈیم میں اور وہ بس ان کا کہوں جیسا کیمرہ انہوں بڑھتے گئی میرے کو ایک میڈیا والے فون کر کے وہ نے ہوئی سی صاحب دیکھے کچھا موڈی کا مقابلہ استقبال ہو رہا میں بولا بابو یک کام کرو لائف ڈیلو ٹی وی پہ بولے تم کیا بولیں گے پہلے بولنا میرا لائف تو لاؤ تم بولے نہیں 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 تم کچھ تو بھی بول دیں گے میں بولا میں یہ بولوں گا وہ جو تیس ہزار لوگ بیٹھے ہوئے نا امریکہ میں ان سب کو میں اپیل کروں گا کہ آ جاؤ بھارت کو امریکہ کا پاسپورٹ پھاڑو جلاو اور بھارت کو آ جاؤ اڈے پھر کیا بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں یہ کیا بات امریکہ کا پاسپورٹ رکھیں گے ہندوستان کو واپس نہیں آئیں گے اور امریکہ کا وزٹ دورہ ہندوستان کا کیا فائدہ ہوا کچھ فائدہ نہیں ہوا خالی موڈی اور ٹرم کا وہ دوستانہ دیکھنے کو ملا کہ ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے بیک گراؤنڈ میں گانا چل رہا تھا یہ دوستی ہم نہ توڑیں گے چاہے ملک کچھ بھی برباد ہو جائے اب آپ بتائیے کیا ہوا اس دورے کا کچھ نتیجہ نہیں نکلا تو بی جے پی ہر مہاش پر ناکام اب پریمینسٹر بولے دوب مارو تری سیوینٹی پر میں بی جے پی کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میں سری نگر میں زمین خریدنا چاہ رہا ہوں کیا زمین خریدنے کی اجازت ملے گی مجھے میں خریدنا چاہ رہا ہوں نہیں دیں گے کیا ناندیر کا کوئی کسان ہی ماشل پردیش جا کر زمین خرید سکے گا نہیں خرید سکے گا ہی ماشل کا کسان ہی زمین خرید سکتا ہے کیا میں امپی ہوں کیا میں ارونی اچل پردیش کو جا سکتا ہوں بغیر پرمک لیے نہیں جا سکتا ہوں میں میں امپی ہوں ارونی اچل پردیش کو نہیں جا سکتا کیا میں امپی ہوں سکم کو جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا بھئے لکش ودیب کو نہیں جا سکتا پرمیٹ لے کے جانا پڑتا میرے اگر ناندیر کا کوئی بچ سکم کو جا کے بولے گا کہ سکم میں میرے کوئی نوکری ملنا نہیں ملے گی نوکری تم کو یہ ہندوستان کا خوبصورتی ہے یہ ہندوستان کا خانون ہم نے کیوں منایا تاکہ ڈیور سٹی کو برخرار رکھ سکے اور آپ پورے دیش میں باجہ بجا رہے کہ زمین مل جائیں گی فلاں مل جائیں گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگو بی جے پی ہر محاص پر ناکام ثابت ہو رہی ہاں میں مانتا ہوں اس بات کو کیونکہ کانگریس کمزور ہو چکی ہے ان سی پی اپنے آخری سانسیں لے رہی ہے ملک میں کوئی مہاراسترہ میں کوئی ایک صالح وائبل آلٹرنیٹ پولیٹیکل اپوزیشن نہیں ہے اس لیے بی جے پی اور شفصیرہ من مانی کر رہے ہیں مگر یہ جو خلا ہے جو ویکیوم ہے میاب سپیل کر رہا ہوں کہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے اور منلس میں وہ طاقت ہے منلس میں وہ خابلیت ہے منلس میں وہ دبرانہ خیادت ہے منلس میں وہ فکر ہے منلس میں وہ طاقت ہے جو سن پریوار کے ناپاک عزائم میں ان کو روک سکے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 20 اکٹوبر کے دن لالا کو اور چاہوش کو کامیاب کرو آپ کو دادنا پڑے گا آپ رسس پر آتے ہیں رسس کے سرسنگچالک نے کہا کیا کہا کہ بھارت میں مسلمان جو رہتے ہیں وہ دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ ممالک کے مسلمانوں سے خوش ہیں ہم رسس کے مہن بکوت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مجھے سعودی عرب کے مسلمان سے کیا کرنا ہے مجھے سعودی عرب کے مسلمان سے کوئی میرا ناتا نہیں ہے سعودی عرب میں جو سبز گمبت کے مکی ہیں میرا ان سے نسبت ہے غلامی کا مجھے سعودی عرب کے لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے ایران یو اے ای کے لوگوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے تو مجھے کیوں آپ ان کی نظر میں ڈال کر دیکھ رہے ہیں اور آپ اگر کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم خوش ہیں تو میں ناندیر سے آج اس بات کا اقرار کرتا ہوں وہ ان بکوت کے ہاں ہم بہت خوش ہیں ہم اس لیے خوش ہیں کہ اخلاق کے گھر میں گز کر اس کی پچھتر سالہ ماہ کے سامنے اخلاق کو مارا اور پیٹا گیا اخلاق کے سامنے اس کی بیٹی سے بیزتی کی گئی اور اس کے ہی گھر میں اس کے ہی گھر کے آنگن میں اس کی ضعیف مار اور اس کی بیوی کے سامنے اخلاق کو مار مار کر شہید کر دی ہم خوش ہیں ہم خوش ہیں کہ اخلاق کے جو ملزمین تھے اس میں سے ایک مر گیا تو تمہارا وزیر محیش شرما اس خاتل کے اس عدمی کی لاش کے اوپر جس کو ترنگے میں لفتا گیا تھا اس پر پھول مالا چڑھایا ہاں وہن بگوت ہم خوش ہیں حافظ جنیت کو جو ترابی کی نماز مقران مکمل تلاوت کر چکا تھا نئے کپڑے لے کر ٹرین میں جا رہا تھا تو ٹرین میں چاخوں سے اس کو مارا گیا ہاں وہن بگوت ہم خوش ہیں اس کا بھائی اپنے دونوں بھائیوں کی زخمی حالت میں ٹرین کے پلیک فارم پر عوام سے بھیک مانگ رہا تھا ارے کوئی مدد کرو یہ سیڑھیوں پر دونوں کو ٹھا کر لے کر جانا ہے کوئی مدد کرنے نہیں آئے ہم خوش ہیں ہم خوش ہیں کہ رگبر خان کو راجستان میں ایک شیطان نے ویڈیو گرافی کر کر اس کے جسم پر آگ ڈال کر اس کو جلا کر اس کو مار کر اس کا ویڈیو نکالا ہاں وہن بگوت ہم خوش ہیں جارکنڈ میں علی مددین انساری کو سر بزار گاری سے نکال کر اس کا ویڈیو نکال کر اس کو مارا گیا ہم خوش ہیں ہاں مہن بگوت علی مددین انساری کے ملزمین کو کوٹ نے خاتل خرار دیا اور جب ہائی کوٹ سے بیل ہوئی تو تمہارا جین سنا منسٹر ان خاتلوں کو گلے میں پھول کا ہار ڈالا ہاں ہم خوش ہیں ہم خوش ہیں کہ جائپور میں پیلو خان کو روٹ پر بھگا بھگا کر اس کے بیٹو اور باک کو مارا گیا پیلو خان نے مرنے سے پہلے یہ کہا کہ میرے ماننے والے یہ ہے تم نے ان کا نام نکال دیا ہم خوش ہیں ہم خوش ہیں کہ تبریز کو تم نے چور کہہ کر جارکنڈ میں رات بھر اس کو خوب پیٹا اور جب تک تبریز کہہ رہا تھا میرا نام سونو ہے تو کم پٹائی ہوتی تھی جب تبریز نے کہا کہ میرا نام تبریز ہے تو اس کو خوب مارا رات بھر مارا ہاں ہم خوش ہیں کہ جب پولیس نے اس کو لے کر گیا پولیس ٹیشن تو مارنے والوں کے بجائے تبریز پر چوری کا الزام لگایا ہاں ہم خوش ہیں تبریز جیل میں مر گیا مرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے سر کی کھوپڑی کے تین تکوے ہو گئے تھے ہاں ہم خوش ہیں کہ ہماری انیس سالہ بیٹی جس کے ہاتھوں کی مہنی کا رنگ نہیں اترا وہ بیرا ہو گئے ہم خوش ہیں بتاؤ کتنا خوش ہیں ہم اب تم کو خوشی ہو گئی میرے عزیز دوستو اور بغضو یہ خوشی کا پیمانہ ہے ہمارا اور یہ لوگ بول رہے ہیں کہ تمہارے تم خوش ہو میرے عزیز دوستو اور بزرگو تمہارے یہی ناندیر سے چند آدھے گھندے کے فاصلے پر ہنگولی زیرے میں ہاتھا میں ببلو شیخ کو پولیس کسٹڈی میں رکھ کر مارا گیا اور وہ مر گیا کون دوڑا دوڑا گیا یہی چاوش گیا چاوش کو معلوم ہوا تو سابر دوڑا وہاں پر معلومات حاصل کیا اور یہاں پر ویڈیو گرافی پیمار کروایا بتاؤ ہم خوش ہے نا یہ خوشی کا پیمانہ ہمارا آپ کر کے رکھ دیئے کیا بولو میرے بھائی جب رانچی میں تبریس کی بیوہ سے ملا اس کے افراد یا کاندان سے ملا کیا بار سکتا تھا میں صرف یہی دیکھ رہا تھا کہ اس بچی کی عمر میری بیٹی کی عمر کے برابر ہوگی اگر وہ میری بیٹی ہوتی تو میں کیا کرتا آنچ سیاستو نکلنا شروع ہو گئے مگر اللہ سلامت رکھے جھارکنڈ کے منلس کے صدر حبان ملک کو جس نے معلوم ہوتے ہی ماں گیا اور جا کر تبریس انساری کے خاندان کو منلس کی جانب سے ایک چھوٹی رقم پچاس ہزار روپے ان کو دی اور جب میں جا رہا تھا ان سے مل کے تو تبریس کے خاندان والوں نے مجھ سے کہا حسد الدین عویسی ہم کو اور تبریس کو نہیں بھولتا آپ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر میرے آنکھوں میں آسو تھے میں نے کہا تم کو میں وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاء اللہ تعالی میں تبریس کو بھولنے نہیں دوں گا اور میں نے دل میں کھان لی کہ اگر میں کملی والے کا پکار سچا غلاموں کا غلام ہو تو میں تبریس کو بھولنے نہیں دوں گا اسی لئے تبریس کی داستان تمہارے سامن میں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بھارت میں اگر جس کے دل سنگ دل ہو چکے کاش میرے الفاظ تمہارے دل کو موم بنا دے کاش تمہارے دل جو پتر ہو چکے وہ دھرکنا شروع کر دے تم ان کو انسان کے طور پر دیکھو ماب لنچنگ ایک ریالٹی ہے ہمارے بھارت میں یہ ایک نیا طریقہ ہے کسی کو ظلم کرنے کا میرے عزیز دوستو اور گزرگو وہ پچھا پولیس کسٹڈی میں مر گا ببلو شیخ کون پوچھے گا اس کے لئے کیا کسی نے آواز اٹھائی ارے ہر مسئلے میں ہم آواز اٹھانا بدنام ہم کیوں ہوتے کیونکہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیتے حق کو بے باقی سے بیان کرتے ہیں میرے عزیز دوستو اور گزرگو اسی لئے مندلے سے اتحاد المسلمین سے نفرت ہے اور پھر کتہ ٹائم ہے بہت ہے پانچ منٹ میں دو دھجیاں اڑا سکتی ہے اصل مسئلہ سنو اب بابری مسجد کا سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں کل آخری شاید کل چیمبر میں ایک جلاس ہوگا یا جو بھی ہوگا لوگ میڈیا والے میرے سے پوچھتے کو اسی ذرا اس پہ بتاؤ تمہاری کیا راہ ہے میں میری راہ یہ کہوں گا کہ تمہارا فیصلہ تم کیا آئے گا میرے کو نہیں مالوں ججز لکھیں گے فیصلہ مگر میری راہ اگر آپ پوچھیں گے تو میں تو یہ ایسا فیصلہ چاہ رہا ہوں ایسا فیصلہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہندوستان کے رول آف لا کو مضبوط کر سکے جس کو خانون کی بانہ تریم کہتے ہیں ہندوستان کے رول آف لا کو مضبوط کرے میں ایسے فیصلے کی امید کرتا ہوں کیونکہ جس طریقے سے چھے ڈسمبر کو مسجد کو شہید کیا گیا تھا وہ رول آف لا کی دھجیاں اڑائی گئی تھی ہم ایسے فیصلے کی امید کر رہے ہیں کہ جو رول آف لا کو مضبوط کرے گا اور بابری مسجد کی ایک بات سن بھی لو جب بابری مسجد کے تعلے کھولے گئے تھے 1986 میں تو کون کس کی سرکار تھی سرکار یہی کانگریسیوں کی تھی کون تھا ہوں منسٹر بتاؤ شوکران کون تھا ہوں منسٹر جب مسجد جائید ہوئی میرے بھائی اور جب تعلے کھولے گئے کو اس کی حکومت تھی حیرت کی بات کی ہے کہ جب تعلے کھولے گئے تو جسٹس پانڈے جو ہے اگر میں کیس کا فریق ہوں میرے کو نوٹس نہیں دیئے میرے کو نوٹس نہیں دیئے ہم دوڑے دوڑے گئے اب تک آرڈر پاس کر دیئے اور جسٹس پانڈے اپنے کتاب میں کیا لکھے معلوم میں بابری مسجد کے تعلے اس لیے کھولا کیونکہ کوٹ میں جب میں گیا تھا تو کوٹ کی دیوار پر ایک کالا بندر بیٹھا ہوا تھا وہ لوگ اس کو کھانا دے رہے تو کھانا نہیں کھایا پھر میں نے آرڈر پاس کر دیا جب میں گھر کو گیا تو وہی کالا بندر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سمجھا کہ اوپر والے سے ہی اشارہ ہوا اس لیے میں نے تعلق کھلنے کا آرڈر پاس کیا کہ عدالت بندر کو دیکھ کر فیصلہ جائے گی نہیں حقیقت ہے یہ ان کی کتاب میں لکھے میں جھوٹ نہیں بول رہو اپنی کتاب میں لکھے وہ اگر میں یہ کہیں دوں کہ میرے خواب میں شیر آیا میں شیر کیسا بن جاؤں گا تو آپ بولیں گے دماغت سے آئے دنی ہے تیرا یہ اور بات ہے کہ تمہاری محبت کا میں قائل ہوں کہ شیر آیا ہے شیر آیا ہے کہ تم نعرے لگا مگر اگر میں بول دوں آپ بولیں گے کیا بول رہی ہے تالے کیسا کھولے گئے اس طرح کھولے گئے جب رات کے اندھیرے میں مورتیاں جا کر بابری مجدد میں رکھی گئی تو اس وقت جو کلیکٹر تھا اوپی نیر جن سنگ بی جیٹی سے پہلے جو پارٹی تھی اس نے اس کو اپنا امپی بنا دی میرے بھائی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس فیصلے سے انصاف کو قائم کر دے ہمارے ملک میں خوب دعا کرو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں کہ اللہ اس فیصلے سے انصاف کرے اور اکیس اکٹوبر کے جن آپ تمام سے اپیر کر رہا ہوں کہ مندل اس کو ہوت دے ہیں پتن کا نشان ہے اور اولی مدلس اولی مدلس سوالی مدلس دیانی مدلس اپنے ہوتوں کو استعمال کریں گے موسیقی